انیس سو چھنویں سے ملکی سطح پر ہاتھیوں کا در منایا جاتا تھا اور پھر دو ہزار بارہ سے وقاعدہ طور پر ہاتھیوں کا در منایا جانے لگا جو کہ اب تک جاری ہے پیغام یہ ہے کہ ہاتھی خوش قسمتی خوشحالی کا نشان ہے ایکو سسٹم میں جنگلات میں پھال پھول پودے اور زرخزی کا موجب ہونے کے ساتھ اس کے بیج پھیلنے کی وجہ سے پھال پھول پودے درخت اپنے آپ اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور چرین پرند کی وافر خوراک کا موجب ہوتے ہیں کیونکہ اس کا فضلہ خان اور بیج کے طور پر کام کرتا ہے ہاتھی چھے گل کے رات کو سوتا ہے ماہ ایک گست پورا مہینہ ہاتھیوں کا مہینہ کہلاتا ہے آپ اپنے علاقے کے چڑیا گار میں جائیں اور ہاتھی کے ساتھ تصویریں اور ویڈیو بنائیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کر کے اس دن میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں ہاتھی کی عمر ستیل سال سے اوپر نیچے ہے ہاتھی شرافت اور اکلمندی اور حکمت اور دنائی کا نشان ہے اس زمین پر سب سے بڑا جانور ہے ہاتھی کے دار قیمتی ہونے کی وجہ سے شکاری اسے مارتے ہیں اور اس کی مناہی ہونی چاہیے اشتہار کے طور پر ارض ہے کہ اس کی یادہ بہت تیز ہے اور یہ گزرے وقت کو لمبے عصے تک یاد رکھتا ہے اس کا دماغ مغز چودہ پونڈ کا ہوتا ہے سب سے زیادہ ہاتھی تھائی لینڈ میں پائی جاتے ہیں ہاتھی کے بچے کو کیف کہتے ہیں اور یہ تین فوڈ کا ہوتا ہے مادہ ہتھنی کو کاؤ کہتے ہیں ہاتھی ہڑ کی شکل میں مل جو کر ہجوں کی شکل میں رہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں ہاتھی کے دو بہر کے دانت اور دو چوبیس مو کے اندر ہوتے ہیں اور ٹوٹل چوبیس دانت ہوتے ہیں ہندو مذہبی طور پر ہاتھی کو بہت مقام دیتے ہیں ملکہ ہتھنی کو اٹھینہ کہتے ہیں ای ٹی اچ ای این اے ہاتھی طاقتور جانور ہے ساڑھے چار میٹر لمبا اور وزن بارہ ٹن یعنی بارہ ہزار کلو گرام تک کا ہوتا ہے تین سو کلو وزن اٹھار کا چل سکتا ہے اور اٹھارہ سو ساٹھ میلینڈ کے چڑھی آگار میں ہاتھی ہاتھی کو جمبو کہتے ہیں انیس سو چھنوے سے ملکی سطح پر ہاتھیوں کا دل منایا جاتا تھا اور پھر دو ہزار بارہ سے